یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال یہ ہے کہ علماء کو بعض لوگ جو ہے جاہل قسم کے لوگ جو ہے کمنٹس کے اندر وہ یا برائے راست بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فساد ڈالنے کوشش کرتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں جیسا کہ کئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے لائیو کوئی پروگرام جیسے مدنی چینل پہ بھی چل رہا ہوتا ہے یا کئی تقریر ہوتی ہے یا دوسرا علماء کے بیانات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کمنٹس کے اندر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طریقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور سے اس ویڈیو پہ کہ جہاں وہ بد مذہبوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے آگاہ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ علماء کا یعنی خاص طور سے فساد جو ہے نا ماز اللہ وہ علماء نے ڈالا ہے تو اول تو یہ کہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی شخص کو کوئی چیز فری میں حاصل ہوتی ہے فری میں ملتی ہے تو لوگ اس کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پھر یہ نمک حرام لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے نہ تو کچھ کیا ہوتا نہ انہوں نے کوئی قربانی دی ہوتی نہ ہی اپنا وقت دیا ہوتا تو ان کو یہ چیزہ آسان اور فری میں بیٹھے ہوئے علماء ہی کی مدد سے مل گئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اس طریقے کے علماء کے ساتھ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر اماموں سے لڑ رہے ہوتے ہیں علاقے کے اندر لوگوں کو بدزن کر رہے ہوتے ہیں عالموں کے خلاف یہ سارا معاملہ ہے سارا فساد جو ہے نا عالموں کا ہے ان کے چیز معلوم نہیں ہوتی کہ علم کے اعتبار سے کسی بھی عالم کی توہین جو ہے وہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ ایسا شخص کے جو عالم کو بے وجہ اس کے علم کے سبب اور بینہ کسی ذاتی رنجش کے تحت اس کی توہین کرے یا اس کے علم دین کی توہین کرے یا اس کے علم ہونے کی وجہ سے اس کو حکارت کی نظر سے دیکھے یا اس طریقے کے الفاظ بولے وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کو دائر اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے تو اس قسم کی جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ علموں نے سارا فساد ڈالا ہے ماذا اللہ تو ان کا مطلب یہ ہے یا دین اسلام بہت زیادہ آسان تھا علموں نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں جس میں علم دین کی توہین پائی جائے یا عالم کی توہین علم کے سبب سے پائی جائے تو یہ چیزیں یا ایسا شخص جو ہے کہنے والا وہ انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ شخص کافر ہو جائے گا اس طریقے کی اور بھی بہت ساری بات ہے اپنے لوگوں کے موہ سے سنی ہوں گی ایسا عالم سے بہتر جو ہے وہ جاہل ہے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ آج کل جاہل عالم سے بہتر ہے تو جہالت جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے علم سے بہتر نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن اور حدیث نے علم اور عالم کی فضیلت بیان کی ہے اور جاہل کا رد گیا ہے جاہل کی مذہمت بیان کی ہے اب کوئی شخص اس کے خلاف جا کے جاہل کی فضیلت عالم کے اوپر کرنے لگے اور علم کے اعتبار سے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ غلط ہے یا ان مسئلوں کی وجہ سے امت میں فساد پیدا ہوتا ہے لہٰذا جاہل بہتر ہے تو جہالت کو بہتر بتانا یا جاہل رہنے کے لئے لوگوں کو اکسانا کہ وہ جاہل رہے عالم نہ بنے عالم بنیں گے تو ماذا اللہ فسادی بنیں گے مطلب یہ کہ علم کو فساد کے ساتھ جوڑنا تو یہ بھی جو ہے وہ کفر کے جملے ہیں جو بندہ ایسا کہتا ہے ظاہر سے بات ہے جاہل قسم کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں تو اس لئے وہ جہالت کو جو ہے وہ علم کے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو اس جملے پہ بھی غور کرنا چاہیے ان جاہلوں کو خاص طور سے ایسے گوگل کے مقلد جو صبح اٹھتے گوگل سے دو چار بیان سن کے حدیثوں کو رٹ لیتے ہیں اور رٹنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے ہیں تو یہ جملے کے جہالت کو علم کے اوپر ترجیح دینا یا کسی عالم کے علم کے سبب توہین کرنا اور اس کے اوپر جاہل کو ترجیح دینا اور یہ کہنا کہ جاہل جو ہے وہ عالم سے بہتر ہوتا یہ بھی کفر ہے اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے مولوی لوگ اس میں کیا جانے یعنی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی اگر مولانا یہ کہتا ہے کہ نماز سب کے پیچھے نہیں ہوگی تو ان کو یہ کہتا ہے کہ مولانا لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا یا مولانا یہ چیز کیا جانے یہ بھی توہین کی نیت سے کہا جاتا ہے تو ایسے شخص جو ہی تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی تو شاید ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ عورت کے اور ہیجڑے کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے کیونکہ ان کا ایک ہی اصول ہوتا ہے نماز کا جو انہوں نے گھڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو کیونکہ بہت سارے کنر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہوتے ہیں تو کیا ان کی نماز ان عورتوں کے پیچھے اور کنر کے پیچھے بھی ہو جائے گی یا پھر ایسا شخص کے جو شرابی ہے لیکن کلمہ گو ہے تو اس کی نماز اس کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے تو یہ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو پہلے تو امام کے عامال چیک کریں گے کہ وہ داڑی اس کی ہونی چاہیے فاسق نہیں ہونا چاہیے تو جب وہ عامال چیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عامال سے بڑھ کر عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ عامال سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ عقیدہ ہے اگر بندے کا عقیدہ ہی خراب ہے تو عامال تو بہت سارے کفار کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو کہ عامال کی بنا پر یا اس بنا پر کہ صرف کلمہ پڑھتا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو یہ لوگ کنر کے پیچھے عورت کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو ایسے لوگوں سے ظاہر سی باتیں جو مرزا جیسے پلمبر ہوتے ہیں اس طریقے کو لوگوں کو فالو کرنے کے بعد اس طریقے کی یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں برساتی کیڑے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی حالیٰ کہ شریعت کے اندر پہلی چیز عقیدہ ہے اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ اپنے عامال سے مسلمان نہیں ہو سکتا یہ چیز آپ کو سیکھنے اور سکھانے چاہیے اپنی نئی جنریشن کو اور اپنے گھر کے اندر اپنے احباب کے اندر بچوں کے اندر کہ عامال سے بڑھ کر اہم چیز عقیدہ ہے اگر بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو بندہ عامال کے سبب مسلمان نہیں بن سکتا ہاں اگر بندے کا عقیدہ درست ہے اور پھر اس کے عامال اچھے ہیں تو وہ بہتر ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے اور خالی عامال اچھے ہیں تو اس کو اس اعتبار سے جز نہیں کر سکتے کہ فلان شخص امام بن سکتا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کسی کے پیچھے ہو جائے گی اصل ان کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے تب ہی وہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں آپ کبھی ایسے لوگوں سے کبھی نماز سننے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی آپ کو مکمل نماز نہیں سنا سکتے تو جن کی نماز خود نہیں ہو پاتی تو اس کی نماز چاہیں وہ کسی کے بھی پیچھے پڑھیں فرق بھی کیا پڑھنا ہے جب ان کو نماز آتی نہیں ہے تو وہ اپنے عیب چھپانے کیلئے اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور اکثر ایسے میں آپ کو جاہلیہ سیکلر قسم کے لوگ ہوں گے وہ کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جائے گی کا نعرہ جو اکثر لگاتے ہیں ان کو خود کو نماز نہیں آ رہی ہوتی اور وہ بھی اپنی حقیقت سے آگا ہوتے ہیں اپنے آئینے میں دیکھ کر وہ یہ چیز نہیں بول سکتے کہ ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے پھر وہ یہ چیز لوگوں کے اندر درست دینے کوشش کرتے ہیں کہ دین تو بہت زیادہ آسان ہے اللہ تعالی نے دین کو آسان بنایا مولوی لوگوں نے دین کو مشکل کر دیا بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے لوگوں کو جب بتائے جاتے ہیں تو وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ دین کو آسان بنایا تھا اللہ تعالی نے اور مولانا نے جو اینہ دین کو مشکل کر دیا یعنی وہ ایک اینے کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسائل قرآن اور ردیس کی روشنی میں علماء بتا رہے ہیں وہ مسائل بہت زیادہ مشکل ہیں ان پر عمل مشکل ہیں اس جو ان کے ذریعے بتائے گئے معاملات ہیں ان کے ذریعے حکام شریعت جو بیان کی جاری ہے ان پر عمل بہت زیادہ مشکل کر دیا ان پر عمل دشوار ہو گیا ہے اور اس طریقے کے باتیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کفر کی حد تک بندے کو لے جاتی ہیں کیونکہ اس میں بھی حکام شریعت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ علماء جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں صحیح العقیدہ علم ہے تو ظاہر سے باتیں وہ قرآن حدیث کے تحت ہی چیزوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کا اس کا رد کرنا لوگوں کو یہ ماننا گویا جاہل ہو کر اگر کوئی علم کی بات کا رد کرے تو یہ بات تو ایسے ہی یعنی حضم نہیں ہوگی ہے تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی جاہل کو ہائی کورٹ میں بھی ڈھال کر فیصلہ کرنے دیا جائے اور وہ اپنے عقل سے فیصلہ کرے گا تو اس کو دنیا بھی تسلیم نہیں کر سکتی تو یہ چیزیں جو وہ قابل لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سمجھے ہیں ایک حدیث خود اٹھا کے گوگل سے پڑھ کے صحیح بخاری صحیح مسلم نام رٹھنے کے بعد انہوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز صحیح سمجھ گئے وہی حقیقت ہے اور جو عالم دین بتا رہے ہیں وہ سب فساد کرنے والی باتیں مازاللہ تو وہ لوگیں جن کو ابھی صحیح سے پیخانہ بھی کرنا نہیں آتا جو اپنے گھر والوں کی جنازے نماز جنازے کی نہیں پڑھا سکتے کفن دفن نہیں کر سکتے اگر ان لوگوں کو حج پہ بھیج دیا جائے تو یہ حج کے احکام بھی ادا نہیں کر سکتے یہ اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ علماء نے معاملہ دین گندر بگاڑا ہے حالانکہ یہاں تک جو دین آیا ہے وہ علماء ہی کی نگرانی میں آیا ہے یہاں تک جو دین لوگوں کو ملا ہے فری بیٹھے ہوئے قرآن حدیث کی جو حفاظت ہوتے وہ یہاں تک آئی ہے وہ علماء کے ذریعے ہی سے آئی ہے اب سوچیں کہ جتنی کتاب دنیا میں لکھی گئی ہیں وہ سب عالموں ہی نے لکھی ہیں یہ جو لوگ علماء پر بھوکنے والے ہوتے ہیں پاگل کتے کی طرح اور پھر وہ بخاری شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے چاہئے کہ بخاری کے لکھنے والا بھی ایک عالم ہی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ عالموں نے سارے فساد ڈالا ہے اور وہ عالموں ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو علماء نے جو کتاب لکھ کر یا اپنی تقریر یا تحریر سے دین کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں تک جو لائیں ان میں ان لوگوں کا کوئی رول نہیں ہوتا یعنی خاص طور سے اس قسم کے لوگوں کا ان کو تو یہ چیزیں فری میں بیٹھے ہوئے ملتی ہیں ساری محنت جو انا علماء کی ہوتی ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عالم کی عزت افضائی کی ہے اس کا حوصلہ افضائی کیا ہے اور اسی کو علم دین کا وارث نبیوں کے علم کا وارث اور اس طریقے کے معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عالم کے لئے بیان کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے علم کے وارث جو ہے وہ علماء کو بتائے اور یہ لوگ علماء کو فساد ڈالنے والا یہ ان کے مسائل کو خلط بتائیں تو یہ بلکل قرآن حدیث کے بلکل اپوزٹ کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ گروہ جن کو شیطان نے اس اعتبار سے بہکا رکھا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہم غلط ہیں اور یہ شیطان کا ایک جال بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام اس سے کروا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نیک اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ثواب کا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں گناہ کے اندر ہی ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث کو خود بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم قابل ہیں ہم اس کو سمجھ لیں گے علماء کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ اسلام سے ہٹ کر دنیا کے اعتبار سے آپ کسی بھی چیز کے اندر دیکھیں تو اس چیز کے ایکسپرٹ کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی رائے دے گا تو اس کو رد کر دیا جائے گا اس کی بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر لوگ دین میں آکے رائے قائم کرنا اپنے مشورہ دینا یا اپنے اکل سے مسئلے بتانا یا عالموں کے مسئلوں کو غلط بتانا یا ان کا انکار کرنا یا ان کو مازاللہ گالیا بکنا یہ کر کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ثواب کو نیکیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں حالکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن حدیث میں جہنم کا کتہ کہا ہے حضور پاک نے ایسو کو منافق کہا ہے بعض روایتوں کے اندر ایسو کو حرامی یا حیزی بچہ گائے کہ جو اس طریقے کی توہین کے اوپر جو ہے نا وہ آمادہ ہوتے ہیں تو اس قسم کے جاہل لوگوں سے پریز کرنا چاہیے جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں اگر کمنٹس کے اندر ہو چاہے لائف سیشن میں ہو یا علاقے کے اندر مسجد کے آس پاس والے معاملے میں ہو تو علماء کی توہین بنسبت علم جو ہے وہ کفر ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ذاتی رنجش کے تحت یا عالم کو علم کی بنا پر اس کی توہین کرتا ہو یا علم کو حکارت سے جانتا ہو جہالت کو افضل بتاتا ہو علم اور علم دین کو توہین کی نظر سے دیکھتا ہو یا کوئی ایسے جملے بولتا ہو کہ جس میں علم کی توہین ہو قرآن حدیث کی توہین ہو عالم کی توہین ہو تو یہ شخص دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے تو اس لئے صحیح علم سیکھنا چاہیے اور علم علماء ہی سے سیکھا جاتا ہے اب دیکھیں دنیا کے اندر تو ہزاروں انگریش جاننے والے لوگ موجود ہیں ہزاروں انگریزی جاننے کے باوجود بھی کوئی انگریزی انگریزی جاننے والا کیا ڈائریکٹ ایم بی بیس کی کتاب اٹھا کے پڑھ لے اور وہ خود کو ڈاکٹر گوشت کر دے تو کیا اس کو ڈاکٹر تسلیم کر لیا جائے گا یا اسی طرح دوسری فیلڈ کی چیزیں دیکھیں تو جب بزار میں انگلیش جاننے والے موجود ہیں اور انگلیش کتابیں میں موجود ہیں اس کے باوجود بھی لوگ خود پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے ان کو ڈاکٹری پڑھنے کے لیے یونیورسٹی یا پھر جو ڈاکٹری پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے مدد لینی پڑھے گی ٹھیک ویسے ہی لوگ خود بخاری پڑھ کر عالم کیسے بن جاتے ہیں یہ چیز بھی سوچنے چاہیے ان جاہلوں کو کہ اگر وہ خود حدیث جو کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھو خود حدیث پڑھو عالموں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں جن کو یہاں تک دین بھی عالموں نے لاکے دیا ہے کہ وہ قرآن عدیث کو خود پڑھ رہے ہیں یا قرآن عدیث کی جو کتابیں جو لکھی گئی ہیں تحریری طور سے یہ بھی علماء ہی نے لکھی ہیں جس کی مدد سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی نمک حرامی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے جب کوئی شخص ایم بی بیس کی کتاب پڑھ کے خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو خود بخاری پڑھ کے بھی عالم نہیں بن سکتا تو وہ بندہ جو ہے اگر خود اپنی عقل سے سمجھے گا تو شیطان کے راستے ہی پر ہوگا کہ علم دین کا سمجھنا اور سمجھانا وہ عالموں کی ذمہ داری ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ دین کے ٹھیکے دار ہیں تو اگر مولانا لوگ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہوں گے تو کیا فلم انڈسٹری کے لوگ دین کے ٹھیکے دار ہوں گے رہی رسی بات ہے کہ جو جس کا فیلڈ ہوگا وہ اسی فیلڈ کا تو ٹھیکے دار ہوگا تو یہ لوگ کبھی بھی دوسری چیزوں کے اندر involved نہیں ہو سکتے وہاں اپنی عقل نہیں چلائیں گے لیکن دین کے اندر آ کر اپنی عقل چلا کے بہت قابل بن رہے ہوتے ہیں ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا علم حاصل کر لیا حالانکہ یہیتنے قابل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کبھی ان سے ان کی نماز بھی سنیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا ہوگا اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے learn fast جی ہاں learn fast جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس option کی ذریعے آپ علم دین fast way میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا